بلغ العلاب کمال ہی تشفت جاپ جمال ہی عشرت جرنی اخصالی صلو علی و آمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر مِن وَجْنِكَ الْمُنِيرُ لَقَدْ نُغْرَ القَبَ لَا يُمْجِنُ السَّنَارُ قَبَا قَانَ حَقَّهُ اللہ رب العزت قرماتِ حق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ رب العزت قرماتِ حق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے بس ستھین ٹھیک ہے بیٹا کیا مصدر ہے سنبھل دا نہیں دیا یہ دبے چل دے پہنے ستائیسوہ پارہ سورہ و القمر اس کی پہلی آیتِ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف آسی کیا اس میں اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موجزے کا ذکر کیا جو حاکم کے بادشاہ حبیب بن مالک یمانی نے موجزہ طلب کیا تھا اور اللہ کے رسول نے وہ موجزہ کر کے دکھایا اللہ رب العزت نے اسے اپنے کلامِ مجید میں سراحت کے ساتھ بیان فرمایا سبان اللہ یوں تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی سیدِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر سے لے کر پاؤں تک سراپا موجزہ بنا کر دے چاہے اور ارشادِ باری تعالیٰ ہے قَدْ جَاءَكُمْ بُرْحَانُمْ مِنْ رَبِّكُمْ بُرْحَان کا مطلب موجزہ ہے کہ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک دلیل بن کر آئی وہ دلیل اور موجزہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء انبیاء کو اللہ نے جتنے موجزے عطا کیے وہ سارے کے سارے اللہ نے اپنے نبی کی ذات میں بطر جائے عطم جمع فرما دیئے حسنِ یوسف تَمِعِ سَاجَدِ بَيْضَادَارِ آنچِ خُوبَا حَمَدَارًا تُتَنْحَادَارِ سرکار کا دور وہ موجزات کا دور تھا اس دور میں کیونکہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے ولایت کا ایک دروازہ ہے جو قیامت تک کھلا لہے گا آپ کسی اس طور میں ولی کو جی نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنی کرامت دکھائیں اس لیے نبی اور ولی میں فرق جی ہے نبی کو حکم ہے کہ آپ اعلان کریں میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں اور وہ لوگ نبی سے موجزہ طلب کریں اور نبی موجزہ دکھائیں لیکن اب اگر کوئی شخص سے کہے کہ میں کسی ولی کو تب مانوں گا جب تک کہ اس کی کرامت نہیں دیکھوں گا یہ ہرگز شریعت اسلام میں نہیں ہے حضرتِ باجزید بستانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص مرید ہونے کے لئے آیا چالیس دن باجزید بستانی کے آجتانی پر رہا لنگر کھاتا رہا صبح و شام پہیں گزارے جب چالیس دن مکمل ہوئے تو حضرتِ باجزید بستانی رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس آیا کہ لگا حضرت اجازت چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کیسے آئے تھے کہا کہ میں گھر سے چلا تھا اس نیت سے آیا تھا کہ آپ کا مرید بڑھوں گا پر میں پھر چالیس دن تم نے مجھے دیکھا مرید تو بنے نہیں کہنے لگا حضرت بات یہ ہے کہ میں چالیس دن رہا کہ شاید کسی دن آپ کی کرامت کوئی نظر آ جائے لیکن چالیس دنوں میں آپ کی کوئی کرامت تو نظر نہیں آئی اس لیے میں واپس جا رہا ہوں حضرتِ باجزید بستانی رحمت اللہ علیہ مسکر آئے آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے میری ذات سے تجھے کوئی کرامت تو نظر نہیں آئی اتنا بتاؤ چالیس روز تم میرے پاس رہے میری صبحوں کو دیکھا شام کو دیکھا خلوت و جلوت کو دیکھا میرے کیامر سجود کو دیکھا اتنا بتاؤ کہ تم نے میری چالیس دن کی زندگی میں کوئی ایسا عمل دیکھا جو شریعتِ مصطفیٰ سے ہٹ کر رہا جو شریعتِ مصطفیٰ کے خلاف ہو کوئی عمل دیکھا کہنے لگا حضرت نہیں آپ کی تو زندگی ساری صبحوں سے لے کر شان تک شریعت کے مطابق گزر رہی ہے آپ فرمایا کہ یہی باجزید کی کرامت ہے الاستقامت و فوق القرامت استقامت جو ہے وہ قرامت سے کہیں عالی اور افسر ہوتی ہے سرکارِ دو عالم نے بھی فرمایا کہ جو ہواوں میں اڑتا ہوا آئے پانی پہ تیرتا ہوا آئے اور بڑے بلند پانک تاوے کرے ولی ہو کر یہ تاوے کرے کہ مجھ میں یہ قرامت ہے مجھ میں یہ کمال ہے آپ آنکھوں سے دیکھو بھی صحیح کہ ہوا میں اڑتا ہوا رہا ہے اور پانی پہ تیرتا ہوا رہا ہے لیکن اسے ولی نہ سمجنا ولی وہ ہے جو شریعتِ مصطفیٰ پہ عمل کرتا ہوا اس لیے نبی کو حکم ہے کہ وہ اپنی نبوت کا اعلان کرے اور ولی کو حکم ہے وہ جتنا کوشش کرے اپنے آپ کو چھپا کر رکھیں بلائیت کو ظاہر نہ کرے خوشبو کو بتایا نہیں جاتا بھئی یہ خوشبو ہے اسے سنگو جی آ رہی ہے اگر خوشبو ہے تو وہ خود بخود آپ کے مشام جان کو مواتر کرے گی بتایا نہیں جاتا اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا دور وہ موجزات کا دور تھا ابتدائی دور تھا اسلام کہ نئی نئی تبلیغ ہو رہی تھی اور کفار عجیب قسم کی باتیں کرتے موجزات طلب کرتے مثلا ایک یہودی آیا کہنے لگا ہے محمد بن عبداللہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو سامنے ایک درخت ہے وہ چل کر آ جائے عجیب بات ہے ایسا ان کی ذہنیت دیکھیں ان کی منٹیلٹی دیکھیں ان کا آئی کیو دیکھیں سمجھ نہیں آتی یہ ایسے سوالات کے درخت چل کر آ جائے اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر وہ آ جائے تو پھر ایمان لے آئے گا نے لگا ہاں لیا ہوں گا سرکار نے فرمایا اچھا ایسا کر میں اسے بلاؤں وہ آ تو جائے گا تو جا کر درخت کے قریب کھڑا ہو اور اس کو جا کر کہے یا شجر و یدو کا رسول اللہ او درخت تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے اب اس نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا درخت سنیں گے فرمایا تو نے جو کہا ہے کہ وہ چل کے آ جائے کہا تیرا یہ یقین ہے کہ وہ درخت چل کے آ جائے یہ تو نظامِ قدرت ہے کہل گا ہاں مجھے یہ یقین ہے کہ جو سچا نبی ہے وہ ضرور بلائے گا فرمایا اگر سچے نبی کو بلائے جائے اگر وہ کہے اور وہ آ جائے تو پھر جا کر اسے پیغام دے یہ بھی سچے نبی کی علامت ہے کہ اس کی بات کو درخت سنیں لیں اور وہ درخت کے قریب جا کر یہودی کھڑا ہوا اس نے کہا یا شاہ جارو یدو کا رسول اللہ تجھے اللہ کا رسول بلا رہا حدیث پاک میں آتا ہے وہ دائیں ہلا بائیں ہلا اپنی جڑوں کو اکھیڑ کر یوں چل کر آیا بارگاہ مصطفی میں جگہ سے ایک انسان چل کر آتا ہے سرکار نے فرما درخت چل کر آ گیا اب چاہیے تو یہ تھا کہ قدموں میں گر جاتا کہتا ہے نہیں میں ابھی بھی نہیں مانتا اور کیا چاہتے ہو کہ یہ درخت جہاں سے آیا ہے واپس وہیں جاں حدیث پاک میں آیا کہ سرکار نے فرمایا کہ اے درخت واپس جاؤ واپس جایا کہ تو وہ پچھلے پاؤں جیسے انسان جاتا ہے وہ ویسے چل کر گیا اور اپنی جگہ پر جا کر وہیں کھڑا ہوا جڑیں اس نے زمین پر رکھتے دیں اور ویسے کا ویسے نظر آیا آپ نے فرمایا اب پڑھو کہ لگا نہیں یہ بھی جادو ہے یعنی اتنے موجزات دیکھنے کے باوجود بھی فَمَا لَهُمْ لَا يَوْمِنُونَ وہ ایمان نہیں لاتے لیکن کچھ لوگ ایسے تھے بس صرف چھلک ایک دیکھیں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے وہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین ہیں بڑا روک، دب دبا، حسن، وجاہت، قد و قامت اللہ نے بہت سی خوبیاں ان میں رکھے ہوئی تھی اور قریب تھا کہ یہودیوں نے چند دنوں کے بعد ان کے لیے بہت بڑا اعلان کرنا تھا جب سرکار مدینہ تجیبہ میں آئے اسے یہودیوں نے اپنا رہبر، اپنا رہنماء منتخب کرنا تھا، بڑی عزت دیری تھی بلکہ اس کی تاج بوشی ہونی تھی جب نبی آئے مدینہ تجیبہ میں داخل ہوئے جب اسے عبداللہ ابن سلام کو پتہ چلا کہ ایک شخص آیا ہے جو مکہ سے ہدرت کر کے مدینہ میں آیا لوگوں نے بھی بتایا کہ اس کا نام محمد ہے باپ عبداللہ ہے، ماں آمنہ ہے، قریشی آسمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ لگا اچھا چلو، لوگوں نے بھی کہا کہ چلو جاؤ، ذرا آزما کراؤ یہودیوں کے سب سے بڑے عالم جس کی تاج بوشی بھی ہونی تھی اور جسے اپنا رہبر اور رہنماء ماننا تھا عزت و عظمت کا بہت مالک تھا بے شمار خوبیاں تھی کمال کی ذہانت، فتانت، علم قناب فساحت و بلاغت کا مالک تھا جب سرکار کے پاس آیا، لوگوں نے کہا وہ سامنے بیٹھے ہیں، قریب آیا تو کہنے لگا یہودیوں یہ جو چہرہ سامنے نظر آ رہا ہے یہ کسی چھوٹے کا نہیں ہو سکتا یہ سچے کا چہرہ ہے جب قریب گئے نبی پاک کے حسن اور محبتوں کو دیکھا سرکار اٹھ کر ملے بے قبیلے کا سردار، یہودیوں کا عالم اٹھ کر ملے اسی اخلاق نے ایسا کرویدہ کیا کہ محمد عربی کا غلام بنا دی جا بشمار موجزات اہلِ سیرت نے سیرت نگاروں نے بہت سے واقعات یہ تو میں نے چند دیکھتا بطورِ برکت آپ کے سامنے رکھے ہیں لیکن جو واقعہ شکل کمر کا ہے سیدِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانِ نبوت فرمایا روز تبلیغ ہے سال گزر گیا، دو سال گزر گئے چھے سال میں آپ سن کر حیران ہوں گے آج ہم صبح سے لے کر شام تک محنت کریں دس دن، بیس دن، ایک مہینہ اپنے کاروبار کا آغاز کریں اور کوئی نیا کام شروع کریں تو ہمیں خاطر خواہ نتیجہ نہ ملے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ یار اتنا پیسہ لگایا، اتنی محنت کی اتنا لوگوں کو قائل گیا لیکن کچھ بھی نہیں ہوا لیکن کبھی آپ سیرتِ پجمبر کو اٹھا کر دیکھیں چھے سال گزر گئے نام خدا کا لیتے ہیں چھے پرس گزر گئے نام علوہیت کا ہے نام پہتانیت کا ہے لوگوں کو حق اور ہدایت کا راہ دکھانے کے لیے صبح و شام محنت کرتے ہیں لیکن مسلمان کتنے ہونے چاہیے کم از کم ہزاروں لیکن نہیں سیکڑوں نہیں صرف انتالیس مسلمان ہوتے ہیں لیکن اللہ کے نبی اپنے کام کو لگے رہے توحید کا درست دیتے رہے بے شمار امتحانات سے بھی گدرے جو لوگ ایمان لاتے تھے ان پہ ظلم و صدم بھی ہوتا تھا لیکن اللہ کے نبی نے مکہ کے کافروں نے تو یہاں تک بھی کہا حضرت سیدنا علی مرتضی کے والد حضرت سیدنا ابو طالب کو کہا کہ اپنے بھدیجک روک دو یہ ہمارے خداوں کی ہمارے جو بدھ ہیں ان کی صبح و شام تو ہین کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے رب کی عبادت کرو انہیں کہو کہ اگر تمہیں کوئی اچھا رشتہ چاہیے تو وہ ہم دیتے ہیں حالانکہ سیدہ خدیدت القبراء نبی پاک کے حرم میں تھی قائم کو کہو اگر تمہیں دولت چاہیے سونا چاہیے چاندی چاہیے ہم تمہیں کٹھی کر کے دیتے ہیں لیکن اپنے خدا کا نام چھوڑ دو میرے آقا نے کیا کہا فرمائے چچا ان کو کہو اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھنے تو تب بھی میں خدا کی توحید کا جو اعلان کر رہا ہوں اس سے کبھی ہٹوں گا نہیں اس قدر مخالفت کے باوجود سب سے زیادہ دشمنی اپنے ہی گھر والے کرتے ہیں اپنوں نے شروع کی ابو لہب سب سے بڑا دشمن تھا سگا چچا ہے ابو جہل برادی کا ہے سخت دری دشمن ہے بے شمار موجزہ طلب کیے لیکن وہ چاہتے تھے کہ یہ چراغ کھونکوں سے بچھا دیا جائے لیکن اللہ فرماتا ہے جس کو میں نے بھیجا ہے وہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ایک کو نہیں چلتا پہا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ 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 ورماتا ہے پیارے حبیبہ آپ فکر نہ کرو توحید بھی میری ہے اور بھیجنے والا بھی میں ہوں ماشاء اللہ اللہ سیدِ دوالم نے یہی اعلان کیا ورمین لوگوں میں خود نہیں آیا میں نے اعلانِ نبوت خود نہیں کیا انہوں نے کہا ہمارے پوتوں کی مخالفت کرتے ہو اپنے اگر تم اعلانِ نبوت کیا ہے تو اتنا بتاؤ اتنا بتاؤ کہ آپ نے جو اعلانِ نبوت فرمایا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے ہمیں یہ بتاؤ کہ جس رب کا نام لے رہے ہو اس کی کوئی دلیل تو بھی بیش کرو نا ماشاء اللہ میرا بیٹا عزیزم محمد حافظ محمد مہین الدین مدنی ساؤتھ افریقہ میں ان دوستوں نے بولایا پورا مہینہ مسلح سنایا بہت عزت کی اعترام کیا جمعہ کی نمازیں بھی پڑھائیں اور عید پر بھی بہت بڑے اجتماع سے خطاب بھی کیا اور نمازِ عید پڑھا کر واپس آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ بھی دعا کریں میں بھی دعا کروں اللہ تعالیٰ ہر ایک کی اولاد کو دینِ متین کی سمجھ بوجھ عطا فرما کر عزت و عظمت عطا فرما کریں یہ آپ کے لئے بھی خوشی ہے میرے لئے بھی خوشی ہے کہ الحمدللہ گلشنِ فیضِ رسول یوں نہیں بلکہ وہ دین کی خدمت کر رہا بڑا بیٹا وہاں سعود افریقہ میں الحمدللہ چھوٹے بیٹے نے تو ہر جمع آپ کو خطاب سنایا عزیزم حافظ محمد فیض الحسن یہ دونوں حافظ ہیں الحمدللہ اور عبداللہ بیٹے کو تک خطاب آپ سارے جانتے ہیں ماشاءاللہ صرف مقصد یہ ہے کہ جو اللہ نے اولاد دی ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے تو اس سے پہلے دین میں بھی کامیاب رہے تو میں کر رہا تھا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اعلانِ نبوت فرمایا اللہ نے فرمایا پیارے حبیب آپ اعلان کرتا مکہ کی وادیوں میں میری اور آپ کے نبی نے اعلان کیا فرمایا فرمایا مکہ والوں میں اللہ کا نبی ہوں اللہ کا رسول ہوں اور بودوں کی مخالفت کی ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کی پوجانا کرو اس کی عبادت کرو جو تمام جہانوں کا رب ہے جو وحدہ اولہ شریک ہے تمہارے الہدہ الہدہ خدا بنے ہوئے ہیں لہذا میرے نبی نے مخالفت کی انہوں نے کہا محمد بن عبداللہ کوئی دلیل پیس کرو اللہ کے نبی نے فرمایا فقد لبستو فیقم امارا فرمایا لوگو تم نے میری زندگی کو دیکھا میری صبحوں کو دیکھا میرے شام کو دیکھا میری خلوت اور جلوت کو دیکھا اور میری زندگی کو تم نے دیکھا اور میری زندگی میں تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آیا لہذا مان لو کہ جس رب کا بھیجا ہوا نبی اتنا بیعب ہے اور بھیجنے والا کتنا بیعب ہوگا یہ تبلیع جاری رہی لیکن ادھر مخالفت بھی جاری رہی ادھر تبلیع بھی جاری رہی ادھر مخالفت بھی جاری رہی سید دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اب انہوں نے جو بھی موجزہ طلب کیا میرے نبی نے دکھا دیا انہوں نے کہا کہ درخت چل کر آ جائے میرے نبی نے درخت کو بولایا انہوں نے کہا کہ پتھر کلمہ پڑھنا شروع کر دے نبی کے اشارے سے پتھر نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے کہا کہ سورج واپس لوٹائے اور انہوں نے کہا تو ادھر میرے نبی نے اشارہ کیا بہرحال بے شمار موجزات اللہ کے نبی نے عطا فرمائے لیکن ابو جہل نے حیران ہو کر کہا سمجھ نہیں آتی جو بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں یہ تو اللہ کا نبی پورا کر دیتا ہے اس نے پھر بھی جادو گرز کہا اور ساہر کہا بلاخر اس نے کیا کیا یمن کا ایک شخص ہے ملک شام کا حاکم ہے نام اس کا حبیب بن مالک یمنی ہے اسے خط لکھا اور کہا کہ ایسا کرو مکہ کی دھرتی پر آؤ ایک شخص ہی آیا ہے جس کا نام محمد ہے جس کا باپ عبداللہ ہے جس کی ماں آمنہ ہے اور اس نے اعلان نبوت کیا ہوا ہے ہم نے بے شمار سوالات کیے اور وہ جو شخص تھا جسے خط لکھا گیا اس کا نام جس کا نام حبیب بن مالک یمنی ہے وہ فقد بہت شاہ بھی نہیں تھا وہ طبیب بھی تھا وہ حکیم بھی تھا ابو جال نے کہا کہ ایک شخص آیا ہے نعوذ باللہ نقلے کفر کفر نباشت اس نے کہا ہمارے مکہ میں ایک شخص آیا ہے جس کو مجنو کہا جاتا ہے عجب عجب بہکی باتیں کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں جھوٹے خداوں کو چھوڑ دو میرے رب کی عبادت کرو لہذا تم آؤ مکہ میں آؤ اس شخص کا ذرا علاج کرو اور اس کے علاج کے لیے اسے بولایا گیا جب وہ حبیب بن مالک یمنی آیا مکہ میں اور وہ چار سو سے زائد لوگوں کو ساتھ لے کر آیا کیونکہ بہت بڑا عجیب خط لکھا گیا تھا بعد روایت میں آتا ہے کہ تقریبا چار سو سے کم یا زیادہ بارہ سیکڑوں کی تعداد میں وہ لوگوں کٹھے ہو گئے اور جب مکہ میں داخل ہوئے اس نے کہا اچھا محمد بن عبداللہ سے مجھے ملوائے جائے میں اس کی آنکھیں دیکھ لوں گا اور جب آنکھیں دیکھوں گا اس کی آنکھوں کی چمک بتا دے گی کہ اس کی اندر بیماری کیا ہے میں بڑا حادق حکیم ہوں میں تو بڑا طبیع ہوں میں اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر بتا دوں گا کہ اسے کون کونسی بیماری ہے ابو جہل کہنے لگا تو اس کی آنکھوں کی بات کرتا ہے ہم نے تو چپی دیکھا اس نے جہاں نظر ڈالی اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا تو اس کی آنکھوں کی باتیں کرتا ہے اس نے کہا اچھا میں اس کے کلام کروں گا جب وہ گفتگو کرے گا مجھے اس کی گفتگو سے پتا چل جائے گا کہ اندر بیماری کیا ہے لیکن اس نے ابو جہل نے پھر کہا کہ اے حبیب بن مالک جمنی تو اس سے کیا باتیں کرے گا ہم نے دیکھا کہ وہ جہاں بھی جاتا ہے وہ کلام کرتا ہے اللہ تعالی نے اس کے قول کو ایسا بنا دیا ہے کریم قول ہے وہ عظمت کا مالک ہے اخلاق بہت اچھا ہے اور جس سے ایک مرتبہ گفتگو کر لے لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں لہذا تو ایسا کر اس کا علاج نہ کر اس نے کہا پھر کیا کروں کہا کوئی ایسا سوال کر جس سوال کے سامنے اس کو جواب نہ سکے اس نے کہا فکر نہ کرو وہ مکہ میں داخل ہو گیا اور جب آیا محمد بن عبداللہ کو بولایا جائے ادھر سید دو عالم کو بولایا گیا جب سید دو عالم کو بولایا گیا اللہ کے نبی کے پاس ابو جہل آیا کہنے لگا ہے محمد بن عبداللہ کیونکہ اس نے کبھی بھی محمد الرسول اللہ نہیں کہا تھا اس نے کہا محمد بن عبداللہ ہمارے گھر چلو ہمارے وہاں خداوں کو دیکھو اور حبیب بن مالک یمنی آیا ہے یہ حاکم شام ہے یمن کا بہت بڑا حکیم ہے اور اس سے آ کر ذرا ملاقات کرو اللہ کے نبی نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں میں نہیں جا سکتا ادھر جب نبی نے انکار کیا اللہ نے فرمایا جبریل میرے نبی کو جا کر کہو کہ یہ بولانے آیا ہے آپ چلے جاؤ دیکھنا کہ ہم نے کس قدر عزت دینی ہے ابو جاہل نے پھر دعوت دی میرے نبی نے کہا چلو میں چلتا ہوں کہنے لگا نہیں ذرا ٹھہر جاؤ مجھے اپنے گھر جانے دو حبیب بن مالک یمنی کو جا کر کہوں ایک وقت کا تعین ہو گیا دن کا تعین ہو گیا سرکار نے فرمایا میں فلاں دے گا اور فلاں وقت میں آ جاؤں گا حبیب بن مالک یمنی کے پاس گیا وہ چار سو آدمی تھے اور ان میں سے چیدہ چیدہ لوگ جو تھے جو بڑے ان لوگوں کو بلایا کہا تم علیدہ ہو جاؤ چار سو میں سے چند آدمیوں کا انتخاب کیا گیا انہیں علیدہ بولایا گیا اور کہا ابو جہل نے کہا کہ بس خیال کرنا کل فلاں وقت ہوگا فلاں وقت ہوگا اللہ کا نبی آئے گا اور مسلمانوں کا نبی آئے گا لیکن ایک بات کا خیال کرنا انہوں نے کہا کیا خیال کرنا ہے کہا جب اللہ کا نبی آئے تو خیال کرنا اٹھ کر استقبال نہ کرنا کیونکہ ہم میں نے دیکھا ہے اللہ کا نبی جہاں بھی جائے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں استقبال کرتے ہیں اگر عزت کی جائے تو پھر اعتراض نہیں ہوتا اعتراض کرو تو پھر عزت نہیں ہوتی لہذا جہاں عزت کرنی ہے تو پھر سوال نہ کرنا اگر سوال کرنے ہیں تو عزت نہ کرنا اس نے اعلان کیا حبیب بن مالک جمنی کہ وہ جتنے بھی جیدہ جیدہ لوگ تھے ادھر ابو جہل نے بندے اکٹھے کیے تقریباً سو سے زائد آدمی ملاقات کے لیے گھٹے ہو گئے اللہ کے نبی آئے انہوں نے کیا کہا کہ کوئی نبی کے استقبال کے لیے اٹھے نہ اللہ نے ورمہ پیارے حبیب آپ جاؤ اور یہ بولایا گیا ہے آپ کو اللہ کے نبی کو جب بھیجا گیا ان کا ارادہ کیا تھا کہ کوئی کھڑا نہ ہو اللہ ورماتے جبریل جی مولا ورمہ میرا نبی جائے اور یہ لوگ عزت نہ کریں میرا نبی جائے اور یہ لوگ عزت نہ کریں میری قدرت برداشت نہیں کر سکتی یا اللہ حکم فرمہ جب میرا نبی چلے اور وہاں کے ان کے گھر میں پہنچے اور ان کی جگہ پر پہنچے کتنے آدمی ہیں یا اللہ تقریباً سو بندے ہیں فرمہ سو فرشتے ساتھ لے لو مولا حکم فرمہ جب میرا نبی آئے ان سو آدمیوں کے درمیان ان کے دائیں بائیں ایک ایک فرشتہ کھڑا کر دینا اور جب میرا نبی آئے جو نہ اٹھے اس کے کان سے پکڑ کر کھڑا کر دینا جب نبی آئے جب نبی آئے تو جو نہ اٹھے ان کے کان سے پکڑ کر کھڑا کر دینا ادھر جب نبی آئے اب تو کچھ گرمی کا فرق ہونا چاہیے نا بولو تو سہیدرہ محبت سے بولو رہی اللہ آپ کو سلام کی عطا فرمائے دل سے بولو سبحان اللہ اللہ آپ کو نبی کی محبت کی عطا فرمائے دل سے بولو اب انہوں نے اعلان کیا کیا تھا کہ کوئی نہ اٹھے خبردار کوئی نہ اٹھے بس بیٹھے رہنا جب میرا نبی آیا مزمل کے کمبل والا مدسر کی چادر والا حامیم کے کنڈل والا مادہ غلبہ سر کے سرمے والا ویزکی کی نظر والا علم نشا کے سینے والا تو آہاں کے تانج والا ملکوں کے راج والا سیدے دوالم جب صحابہ کے چھرمج میں میرا نبی آیا میرا نبی یوں آیا جیسے صداروں میں چاند چمکے یا یوں کہوں یوں جملہ کہوں میرے نبی کے خلاموں اللہ تمہیں سلامت رکھے یہ جملہ ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا بالخصوص میرے محترم ہمارے بچوں کے استاد میرے محترم جنابے محمد جہانگیر صحابہ پریسپل پائلٹ سکول میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو مزید عزتیں ادا فرمائے اب دیکھو میرے نبی کے غلاموں ارے میرا نبی یوں آ رہا ہے جیسے چاند ستاروں میں ہو محمد اپنے یاروں میں ہو سید دعا انہوں نے کیا کہا تھا کہ جب نبی آئے تو کوئی اٹھے کوئی نہ اٹھے خبردار اور یہ بات ذرا ذہن میں آپ بھی رکھ رہو جب بھی کسی عالم دین کو دیکھو جب بھی کسی بزرگوں کو دیکھو جب بھی کسی صاحب عزت کو دیکھو بیٹھے نہ رہا کرو اٹھ کر استقبال کیا کرو عدب کیا کرو احترام کیا کرو اپنی دولت کے نشے میں بیٹھے نہ رہا کرو یا تکبر میں بیٹھے نہ رہا کرو اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں اکرمو لوگوں ایک دوسرے کی عزت کیا کرو اب جو عزت کرتا ہے وہ سمجھ لے میں عزت دے نہیں رہا بلکہ میں عزت لے رہا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا آج کسی کی عزت کرو گے کل تمہیں عزت ملے گی آج کسی کا احترام کرو گے کل تمہیں احترام ملے گا میرے نبی نے فرمایا ملم یرحم صغیرانا و ملم یوک کر قبیرانا ارے جو چھوٹوں پر محبت نہیں کرتا اور بڑوں کا خیال نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے آخر اس میں حکمت کیا ہے میرے نبی نے کہا چھوٹوں سے محبت کرو اور بڑوں کی عزت کرو وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ چھوٹوں سے محبت کرو اس لیے کہ ان کی عمر تم سے تھوڑی ہے لہذا جس کی عمر تھوڑی ہے اس کے گناہ بھی تھوڑے ہیں اور جس کی عمر زیادہ ہے وہ سم لینا اس کی نیکیاں بھی زیادہ ہیں جن کے گناہ تھوڑے ان سے شفقت کرو جن کی نیکیاں زیادہ ان کی عزت کیا کرو انہوں نے کہا جب اللہ کے نبی آئے تو تم نے اٹھنا نہیں ہے بلکہ بیٹھے ہی رہنا ہے ان کو ٹھیک ہے ہم بیٹھے رہیں گے اب ذرا آپ کی توجہ ہو تو میں پیش کر دوں کیا خیال ہے ادھر وہ سارے ساؤں کے قریب جتنے بھی تھے بیٹھے رہے فرشتے بھی آگئے اب انہیں کیا خبر کے کون آیا ہے اللہ نے تو بھیج دی ہے ایک فرشتہ کافر کے دوائیں کھڑا ہو گیا اور ایک بہائیں کھڑا ہو گیا ادھر جب میرا تیرا نبی آیا ان کا پروگرام کیا تھا کہ نبی جب آئے تو کوئی کھڑا نہ ہو لیکن جب میرے نبی نے قدم رکھا تو کیا دیکھا سارے بیق وقت کھڑے ہو گئے سارے کے سارے بیق وقت سارے کے سارے بیق وقت کھڑے ہو گئے جب سارے کھڑے ہوئے ابو جہل کو غصہ لگا حالانکہ یہ بھی کھڑا ہو گیا ابو جہل کو غصہ لگا اس نے بڑا چین پچی چبی ہو کر دیکھا دائیں بائیں دیکھا کہنے لگا او میرے حواریوں میں نے تو تمہیں منوں کیا تھا کہ جب مسلمانوں کا نبی آئے تو کوئی نہ اٹھے تم کیوں اٹھے انہوں نے کہا ابو جال ہماری بات بعد میں کرنا پہلے تو بتا تو کیوں کھڑا ہوا کہنے لگا اگر میں کھڑا نہ ہوتا میرے کان پھٹ رہے تھے انہوں نے کہا تیرے کان پھٹ رہے تھے ہمارے لگ رہے تھے جیسے نکل رہے ہوں اللہ کے نبی جب آئے تو فرشتوں نے کانوں سے پکڑ کر کھڑا کر دیا ادھر میرے آقا تشریف لائے اہم نبی آئے ارے ہم بھی نماز جمعہ کے بعد اب خطاب ہو رہا ہے خطاب کے بعد خطبہ ہوگا خطبے کے بعد پھر اس سے پہلے آزان ہوگی قاری عبداللہ زہیر آزان سنائیں گے اور میرا بیٹا مہیندی نماز پڑھائے گا جب نماز پڑھ کر ہم سنتی ادا کریں گے نوافل ادا کرنے کے بعد پھر کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ بان کر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پڑھئے یا رسول سلام علیکہ کہا یا حبیب سلام سلام علیکہ سارے سارے مل کر بول سلام اللہ حبیبی سیدی یا رسول اللہ یا قجان کر کافی سہارا لے لیاو حیدر تمہارا خلق کے باری خودارا لو سلام اب تو ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ پتہ چلا نبی کے استقبال کے لیے سب سے پہلے جس نے کھڑے ہونے سے منع کیا وہ ابو جہل ہے ہمیں کہتے ہیں سلام کیوں بڑھتی ہو کھڑے ہو کر کیا تمہارے پاس نبی آ گیا میں نے بڑی دلیلیں دیتا ہوں آؤ اگر تم نہ پڑو کھڑے ہو کر بعد میں سلام نہ پڑو لیکن آج جب نماز کا وقت آیا ارے صبح حساب صبح سے لے کر عشاء تک جتنی رکعتیں تم نے پڑی کیام میں کھڑے ہوئے سبحانک اللہ و بحمد کا عوض بللہ بسم اللہ بھی پڑی الاخر ہی پھر صورت فاتحہ بھی پڑی اس کے بعد پھر تم نے صورت کی تلاوت کی پھر رکعو میں چلے گئے پھر اس کے بعد پھر ہم نے قیام کیا پھر رکعو کے بعد ہم نے پھر کھڑے ہو کر کہا سمی اللہ لی من حمیدہ پھر سجدوں میں گئے اور اتحیات بڑھنے کہو السلام علیکہ ایوہ نبی ارے نماز مکمل نہیں ہوتی یہ جو ہم پڑھتے ہیں پتہ ہے یہ ملے کہاں تھے یہ آئے کہاں سے یہ کسی مولوی نے نہیں بتا یہ سرکار نے یوں نہیں کہہ دیا کہ اچھا بھئی یہ دعا پڑھا کرو یہ سلام پڑھا کرو نہیں جب تیرا اور میرا نبی عرش پر گئے عرش پر تشیف گلے گئے اور ادھر سے بیت اللہ سے چلے بیت المقدس میں آئے اور بیت المقدس میں اگلا چوبیس ہزار انبیاء سے ملاقات کی نبیوں سے مصافہ کیا رسول سے معانقہ کیا اس کے بعد پہلے آسمان چھٹی آسمان پھر جنت کی لینوریہ ملنا یاتینا انہو ہوا سمی المصیر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھا پھر اس کے بعد صدرہ پر گئے جہاں جبریل کا گھر ہے پھر اس کے بعد عرش مولا پر گئے پھر اس کے بعد اللہ مقا پر گئے جب اللہ مقا پر گئے تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے نبی نے جو اللہ کی بار گاہ میں پہنچے تو ادھر سیاہ وآدائی اللہ کی طرف سے السلام وآلائکہ ایوہ نبی جب نبی میراج کی رات خدا کے قرب میں پہنچے کہاں گئے میں نہیں جانتا کہاں گئے نہ مولوی کو خبر ہے نہ پیر کو خبر ہے نہ کسی محدث کو خبر ہے ارے کہاں گئے میں نہیں جانتا اگر ہی دادہ تو تو اس سے پوچھ لوں کہ کہاں گئے فرمی سمدنا فتد اللہ فقان قاب قوس سین او اد اللہ احمد کا کجا ارے آپ جانا اور ہے ان کا بھولانا پڑھئے آپ جانا ہاں آپ جانا پڑھئے آپ جانا اور ہے ان کا بھولانا اسلام علیکہ ایوہن نبی اللہ نے کہا اے پیارے نبی اے غیب کی خبر دینے والے میرا سلام ہو تجھ پر یہ جب لا مقا پہ پہنچے تو اللہ نے ورمی اسلام علیکہ ایوہن نبی تو اس کے جواب میں میرے نبی نے کیا کہا کہا اسلام علیکہ وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ صَلِحِم یہ جو کلمات پڑھتے ہیں یہ ہمیں میراج کی رات ملے اور وہ ہر نماز میں سلام نہیں پھیروگے جب تک کہ نبی کی ذات پر درود نہیں پڑھوگے اللہ ورماتا ہے تم کھڑے ہو کر نہ پڑھو تم بعد میں نہ پڑھو ہم نبی کی ذات پر ایسا کرم کریں گے کہ اس وقت تک کوئی نمازی نماز مکمل نہیں کرے گا جب تک کہ ہر نماز میں محمد پر سلام نہ پھیجے اب سرکار آئے تو سارے کھڑے ہوگے اب حبیب بن مالک یمنی آیا سرکار نے فرمایا ہم بھی بلاؤ کیسے بلائیا اس نے کہا جناب آپ اللہ کے نبی ہیں فرمایا کوئی شک نہیں میں اللہ کا رسول ہوں اس نے کہا جو نبی یا رسول ہوتا ہے وہ زمین کے حقائق کو بھی جانتا ہے آسمانی موجزے بھی دکھا سکتا ہے اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو میرے بات پاس دو باتیں ہیں فرمایا کون کون سی باتیں بتاؤ کہنے لگا ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آسمان کا چاند دو ٹکڑے ہو جائے اور دوسری بات میرے دل میں ہے ادھر چاند ٹکڑے ہو جائے اور دل والی بات بھی قبول ہو جائے سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے اعلان کر دو جبل ابو قبیس پہ کٹھے ہو جاؤ سارے کٹھے ہو گئے جبل ابو قبیس پہ اللہ کے نبی آئے یا اللہ یہ موجزہ طلب کرتے ہیں کہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے اللہ فرماتے ہیں پیارے حبیب یہ نہیں کہا کہ ان سے کہو اگر نہیں ہوتا مسلمان ایک حبیب میں مالک جمنی ہے جمن سے آیا ہے اور اتنا بڑی بات کہہ رہا ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے اللہ فرماتے ہیں پیارے حبیب ہم کرتے ہیں آپ کھڑے ہو جاؤ اشارہ تو کر دو بس اشارہ کرنا تیرا کام ہے تو ٹکڑے کرنا میرا کام ہے ایک تارہ بات سات و انشکل کمر اللہ کے نبی نے جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر پہلے دو رقاض نماز نفل پڑی اللہ کی بارگامی عرض کیا اللہ انہوں نے تو مجھ سے مطالبہ یہ کیا یا اللہ تُو قدیر ہے عالم قدیر ہے مہربانی فرما اللہ فرماتے ہیں پیارے حبیب اگر میں نے تیرے اشارے سے جب میں نے درختوں کو چلا دیا پتروں سے کلمہ پڑھا دیا اور میں نے تیرے اشارے سے میں نے قبلہ تبدیل کرا دیا اور جو جو کش کہتا گیا ہم وہ مانتے گئے پیارے حبیب اشارہ کرو اللہ کے نبی اٹھے یوں آپ نے شہادت کی انگلی درمیان والی انگلی سے ملائی اور وہ ہاتھ کھڑا کیا جس ہاتھ کے لیے اللہ فرماتے ہیں یدللہی فوقعی دیم اے پیارے حبیب یہ تیرا ہاتھ نہیں ہے یہ تو میرا ہے یہ تو میرا ہاتھ ہے اللہ کے نبی نے ہاتھ یوں بلند کیا اور دو انگلیوں کے اشارات سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اور جیسے انگلیوں کو کھولا چاند دو ٹکڑے ہو گیا ایک روایت میں آتا ہے ایک چاند کا ٹکڑا جبلے صفحہ ایک ٹکڑا جبلے مروا پہ آیا اور دوسرا جبلے صفحہ پہ آیا اور ایک روایت میں ہے کہ ایک ٹکڑا سرکار کے پاس سے ہوتا ہوا ایک وہی کھڑا رہا ایک چاند کا ٹکڑا وہاں اور ایک ادھر نبی پاک نے پھر دونوں انگلیاں ملائیں وہ چاند کا ٹکڑا پھر جا کر ملا سرکار نے فرمایا اب کوئی اور ہے کہتا ہے دل کی بات فرمایا وہ بھی قبول ہو گئی اب وہ دل کی بات کیا تھی ادھر تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فرمایا ایک تراب تساعت و انشکل کمر قیامت قریب آگئی وقت قیامت کا آگیا انہوں نے موجزہ طلب کیا نبی کے اشاروں سے اللہ نے چاند دو ٹکڑے کر دیا اور دوسری بات کیا تھی حبیب بن مالک یمنی اس کے ہی ایک بیٹی تھی یہ وقت کا بادشاہ ہو رئیس ہو بہت بڑا یمن قبیلے کا بہت بڑا سردار بھی ہو شام کا حاکم بھی ہو لیکن اللہ نے اسے ایک بیٹی دی تھی جو ہاتھوں پاؤں سے مادو رہے آنکھوں سے نابینی ہے زبان سے کنگی ہے اور یہ تمام اس میں جتنے بھی رجیل خسائر تھے وہ سارے کے سارے اس میں تھے ادھر جب اس نے دل میں یہ بات کی کہ مدر یہ چاند جو ٹکڑے ہو جائے اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں میری دل کی بات بھی پوری ہو جائے میرے آقا نے ورمائے کہ جاؤ حبیب بن مالک یمنی تیری بات دل کی بھی پوری ہو گئی وہ جب گھر میں گیا وہ گھر میں گیا چند دنوں کے بعد پہنچا لیکن اس کے دماغ پر وہی چاند کے ٹکڑے وہ واقعہ شمس کا وہ واقعہ کمر کا اس کا وہ سارا خبار وہ سارا تخیر اور تصور اس کے ذہن میں تھا اور دوسری بات دل میں جی جب وہ گھر میں پہنچا اس نے دروازے پہ دستگ دی جب دروازہ کھولا تو اس کی بیٹی سامنے آ گئی وہ حیران ہو گیا کہا میری بیٹی تیری آنکھیں بھی ٹھیک تیری جسم بھی ٹھیک کیا ہوا کہنے لگی بیٹی نے کہا بابا جس نبی نے چاند دو ٹکڑے کیا ایک ہاتھ ادھر تھا اور ایک ہاتھ ادھر تھا یہ ہے نبی کے موزے اور عالی حضرت مجدد دین و ملت الشاہ عمر رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب کہا کچھ تھے اس کے رسول آپ فرماتے ہیں سورہ جلدے پاؤں پلتے سورہ جلدے پاؤں پلتے اور چاہ دشاروں سے ہو چاہ ارے اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی تجھ کو جنت سے غرض عالی حضرت فرماتے ہیں تجھ کو جنت سے غرض اے مطلب منکر دور ہو ہم رسول اللہ کے پرجلت رسول سنت ادا فرمائے